موسم بیواغ نے کیا الٹ جاری سائیکلون موچا کا اثر بنگال اڑیسا سمیت کئی راجیوں میں دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ باریس تیج ہوا اور بجلی گرنے کی شمبھاؤنا ہے اگر آپ چینل میں نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں موسم کی پلپل اپ ڈیٹ کے لیے اور آپ راجی کے سہرش ویڈیو دیکھنا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں جیسا کہ آپ کو بتا دیں سائیکلون موچا کا اثر دیس کے کئی راجیوں میں دیکھنے کو ملے گا موسم بیواغ نے بنگال اڑیسا اور چھتیزگڑ کے تٹھی علاقوں کے علاوہ دیس کے کئی میدانی علاقوں میں بھی تیج باریس کی آسنگ کا جتائی ہے جیسا کہ چکرواتی تپان دیرے دیرے بنگال کی گھاڑی کے مادیہم بھاگ کی اور بڑھے گا اور دس مئی تک تیورے ہوگا اس کا اثر سے آندھ پردیس بیہار پشم بنگال پنجاب اڑیسا کیرل کرناٹک کے دکھنی بھاگ تمیڑناڈو پوٹوچیری موسم بیواغ کے مطابق 9 مئی کو تپان میں بدلاؤ ہونے کی شمبابنا ہے دس مئی کو موچا تپان دکھن پوروی بنگال کی کھاڑی بنگال پورو مدھ کھاڑی آنڈمان ساگر کے آس پاس کے علاقوں میں ایک چکرواتی تپان کا روپ لے گا جس کے چلتے 12 مائی تک اتکانس اس تھانوں پر مادیم بارش دیکھنے کو ملے گی وہیں تٹیہ علاقوں میں 9 سے 11 مائی کے دوران بھاری بارش کی شمبابنا جتائی گئی ہے اس کے دوران 37 سے 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کی شمبابنا ہے پشم بنگال اور اڑیشا دونوں راجیوں میں تفان کو لے کر الڑڈ جاری کیا گیا ہے موسم بیوات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جمہو کاسمیر لدھاک ہماچال پردیس اور اترا کھنڈ میں ایک یا دو استانوں پر ہلکیا مادیم بارش یا ورف باری ہونے کی شمبابنا ہے آنڈمان نکووار دیپ سمو کے دکھنے حصوں میں مادیم بارش کی شمبابنا ہے دھیرے دھیرے یا پورے آنڈمان اور نکووار دیپ سمو پر کبر کر لے گا دکھنی پوری بنگال کی کھاڑے آنڈمان شاگر سمودر کی استیتی بہت خراب رہے گی تتھا سمودر میں اونچی لہر اٹھ سکتی ہیں آنٹرک تمیناڈو دکھنی اور تٹیہ کرناٹا کیرل اور مادیمہ راشت کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مادیم بارش کی شمبابنا ہے اس کے علاوہ اڑیشا دکھنی چھتیزگر، پتر پردیس، لکچدیف تلنگانہ، ویدھر ماراتا وارا اور آنڈر پردیس میں ہلکی سے مادیم بارش ہونے کی شمباب